اپنے ہاتھوں سے نوجوان یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غزت نازم کریں آقا فرماتے اللہ کی سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لانت ہو حضور جس پہ لانت کریں جو بے باک لڑکے ہیں بے باک چھوک رہے ہیں وہ تو صلاح کے ادنوں تک جاتے ہیں لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائے عزت نہ چلی جائے تو وہ اکیلوں میں بستروں پر مکانوں میں دکانوں میں تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک موجانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فیلِ بد میں گرفتار ہیں جس پر رسول پاک نے لانت کی اللہ نے لانت کی حضور علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل و فرض کریں قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا زنا کرنے والوں سے بدتری نظام ان لوگوں کو دیا جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ لوگوں کے مردوں کے ہاتھ ہاتھ حاملہ ہوں گے آتا فرماتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم ارس کر رہا ہوں قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چیہوں پر پھٹکار برستی ہے آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں گڑے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے اور اگر ایک مہینے تک یہ فیلے بد کرنیا ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا جب باباپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں ادھر مو چھپا رہا ہے ادھر مو چھپا رہا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے